حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارواح المؤمنین فی علیین مؤمنین کی ارواحیں علیین میں ہوتی ہیں و ارواح الكافرین فی سجین اور کافرین کی سجین میں وفات کے بعد و لیکل روح بجاسا جا اتصال مانویون ہر روح کا اپنے جسم کے ساتھ اتصال ہوتا ہے خواہ وہ کافر کی ہو خواہ وہ مومن کی ہو وہ اتصال دنیا والے اتصال کے مشابہ نہیں ہوتا وہ اتصال اس اتصال کے مشابہ ہے جو حالت نیند میں روح کا بدن سے اتصال ہوتا ہے اس بنیاد پر روح ادھر اللیین میں ہے یا سجین میں ہے ساتھی اس کا بدن کے ساتھ بھی تعلق ہے یعنی حالت نیند میں انسان کو اپنا جسم نظر آتا ہے کہ وہ دوڑ رہا ہے اور دوسری طرح وہی جسم جو ہے وہ سکون میں ہے کہیں دوڑ نہیں رہا چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے تو اس روح کے دو جسموں کے ساتھ تعلق ہیں ایک جو سے خواب میں نظر آ رہا ہے اور دوسرا جسم جو کہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی سرگرمیاں موطل ہیں دوڑنے بھاگنے والی لیکن وہ مردہ نہیں ہیں تو جس طرح یہاں اب ایک ہی روح کا رابطہ متعدد اجسام کے ساتھ ہے ایک وہ جو خواب میں نظر آ رہا اسے خود دوسرا وہ جو اسے دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے چار پائی پہ لیٹا ہوا تو اس کے مشابہ وہ برزخ میں روح کا تعلق ہے جسم کے ساتھ اور اس بنیاد پر جو ہے وہ جسم اگرچہ بعض صورتوں میں مٹی میں کسی کا مل گیا ہو تو قبر کے ذروں کے ساتھ اور پھر قبر کے قریب ترین جو جگہ ہے وہاں اس کا تعلق روح کا زیادہ ہوتا ہے یعنی جس کا ادھر تعلق آلہ علیین کے ساتھ بھی ہے اور ادھر جو ہے وہ رکی آلہ علیین میں گئی ہے لیکن قبر کی جگہ اس کے لیے خاص ہے عام مقامات کے مقابلے میں کہ عام دنیا کی جگہوں کے ساتھ اس کا وہ رابطہ نہیں ہے اور یہ اس حدیث کی بنیاد پر ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم میں سے کسی کے مٹیریل کو اس کی شکم مادر کے اندر کچھ وقت گزر جاتا ہے تو جہاں اس نے فوت ہونا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے مٹیریل میں شامل کی جاتی ہے اور وہ مٹی دوسرے لفظوں میں ایک چپ لگا دی گئی ہے وہ ساری زندگی قبر کا اس بندے سے رابطہ رہتا ہے جب قبر ایک خفیہ معاملہ ہے اور بندہ ظاہر میں موجود ہے اور اسی بنیاد پر فرمایا کہ جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تُو جب دنیا میں تھا تو اس وقت بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی جب تُو قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جاتا تھا اور جس وقت تُو خیر کی طرف جاتا تھا تو آج تو تُو میرے سے پرد کر دیا گیا ہے تو مجھے پہلے ہی تیرے کاموں پر بڑی خوشی ہے تو میں تیرے ساتھ اچھا احتمام کروں گی اور اگر برا ہے تو قبر کہتی ہے کہ مجھے تُو اس وقت نہیں باتا تھا کہ آنا تُو نے میرے اندر تھا لیکن کرتو تیرے بڑے برے تھے اور میں تو اسے بڑی بیزار ہوں تو پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا سلوک کرنے والی ہے تو اس حدیث شریف سے یعنی جو قبر کی مٹی ہے اس کا اور روح کا باہمی تعلق جو ہے اس کے بارے میں بھی کافی معلومات ملتی ہیں کہ انسان کی روح اور مٹی کا آپس میں باہمی تعلق اور ہر مٹی نہیں بلکہ وہ مٹی کہ جہاں اس نے تفن ہونا ہے اور کسی طرح بھی اس کے جسم کے ذرات جس جگہ پہ پہنچنے ہیں مٹی مٹی کی مٹی کی مٹی ہے